اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکو ناظرین گرامی دنیا میں کئی ایسے انسان موجود ہیں جو اپنی رنگت جلدی بناوٹ اور جسمانی خدوخال کی وجہ سے مشہور ہو چکے ہیں جبکہ کچھ افراد انوکھی بیماریوں کی وجہ سے بھی نارمل انسانوں کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں آج کی یہ ویڈیو دنیا میں پائے جانے والے عجیب و غریب انسانوں کے متعلق ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں شیوانات اینڈ شیوم نامی جڑما بھائیوں کی جو بھارتی ریاست راجستان کے ایک دور دراز علاقے میں رہائش پذیر ہیں شیوانات اینڈ شیوم پانچ بہنوں کے بعد پیدا ہوئے پیدائش کے وقت ان دونوں کا جسم آپس میں جڑا ہوا تھا ان دونوں کو مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا تاکہ انہیں الگ الگ کیا جا سکے لیکن ان دونوں نے یہ تیہ کیا کہ یہ الگ نہیں ہونا چاہتے وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں نے ایک دوسرے کے بال کنگی کرنا اور اپنے روزانہ کے کام کرنا حتیٰ کہ پڑھنا لکھنا بھی سیکھ لیا ان دونوں کی اگر بات کی جائے تو ان کے سر بھی دو ہیں اور دھڑ بھی دو ہی ہیں لیکن ان دونوں جڑواں بھائیوں کی ٹانگیں نارمل انسانوں جیسی ہیں یعنی ان کے پھپڑے دل گردے اور میدے سب الگ الگ ہیں مگر ٹانگیں اور پاؤں عام انسانوں جیسے ہیں علاقے کے لوگ انہیں ڈیوائن یعنی مقدس مانتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ عزت و تقریم کرتے ہیں دوستو اب بات کرتے ہیں رونا کی رونا کا تعلق بھی بھارت سے ہی ہے یہ بچی جب پیدا ہوئی تو اس کا سر عام سر کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ بڑا تھا کیونکہ اسے ایک بیماری ہے جس کا نام مایکرو سیف ایکس ہے اس بیماری میں سر کے اندر اتنا زیادہ فلیوٹ جمع ہو جاتا ہے کہ وہ سکن کو دگنا تک کھینچ لیتا ہے رونا کے والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بچی عام بچوں کی طرح ہی دکھائی دے لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور ہے رونا کے سر کی بات کی جائے تو ڈاکٹرز نے ابھی تک پانچ سرجریز کی ہیں لیکن ابھی بھی اس کے سر میں بہت تھوڑا سفرک آیا ہے اور اتنی زیادہ جلدی کھچاؤ کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی کھچاؤ کا شکار ہے جس کی وجہ سے یہ بیچاری دیکھ بھی نہیں پاتی اس بچی کے بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا ناظرین گرامی اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں این تھنیلی فریڈو سے جس نے اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں کروائیں کہ اسے دیکھ کر انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے دراصل فریڈو ایلینز کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنے جسم پر لا تعداد ٹیٹوز بنوائے اس کے جسم کا پچانوے فیصد حصہ ٹیٹوز سے بھرا ہوا ہے اس شخص نے آنکھوں کی پتلیوں کا رنگ بھی تبدیل کروا رکھا ہے اور اپنے دانتوں کو آری کی صورت میں تراشا ہوا ہے خلائی مخلوق کی مانن دکھنے کی جنونیت میں اس شخص نے اپنی زبان کو بھی دو حصوں میں کٹوا رکھا ہے جو واقعی پاگل پن کے سوا کچھ بھی نہیں فریڈو کا پاگل پن یہیں ختم نہیں ہوا بلکہ اس نے ناک اور کان بھی کٹوا رکھے ہیں اس سب کے باوجود یہ سر پھرا انسان کسی اینگل سے ایلین تو دکھائی نہیں دیتا مگر اسے دیکھنے والے خوف زدہ ضرور ہو جاتے ہیں پیارے ساتھیوں اب ذرا اس بچے کو غور سے دیکھیں جس کا نام ڈی ڈی آر ہے اسے ٹلٹل بوائے یعنی کچھوے کے پیٹھ والا بچہ کہہ کر بھی پکارا جاتا ہے یہ بچہ کولمبیا میں پیدا ہوا ڈاکٹرز کے مطابق پیدائش کے وقت یہ ایک نایاب بیماری میں مبتلا تھا اور اس بیماری میں جسم کے کسی بھی حصے پر اضافی جلدی اوبھار بن جاتا ہے جو دکھنے میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سکن جلی ہوئی ہو اس کولمبیا بچے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی پیٹھ کی سکن جلی ہوئی ہے اور اس میں آبلے پڑ چکے ہیں اس کے والدین انتہائی غریب تھے اور اس کا علاج کروانے سے کاسر تھے تاہم سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز نے اس بچے کو نئی زندگی بخشی ہے اور لندن کے ایک مایہ ناز ڈاکٹر نیل بلسٹرڈ نے بلا معافظہ اس بچے کی سرجری کی اور اس کی پیٹھ پر موجود ایکسٹر سکن کو اس کے جسم سے علیدہ کر دیا اور آج یہ بچہ ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے اردو کور کے پیارے پیارے ساتھیوں اب ذکر کرتے ہیں کلائیڈیو وائرہ ڈی اولو ویرہ نامی اس شخص کی جس کا سر کمزور گردن کی وجہ سے زمین کی جانب جھکا ہوا ہے یعنی اس شخص کے لیے دنیا کی ہر چیز الٹی ہے دراصل یہ شخص ایک نایاب بیماری کے ساتھ پیدا ہوا جب یہ پیدا ہوا تو ڈاکٹرز نے اس کے والدین کو بری خبر سنائی کہ کلائیو محض چوبیس گھنٹے ہی زندہ رہ سکتا ہے مگر قدرت کا موجزہ دیکھیں کہ آج کلائیو پینتالیس سال کا ہو چکا ہے اور گزشتہ پینتالیس سالوں میں کلائیو نے اپنی حمد اور حوصلے سے دنیا بھر کو حیران کر رکھا ہے اور نارمل انسانوں کو پیغام دیا ہے کہ اصل میں زندگی کیسے گزاری جاتی ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں پولین پارٹر کے بارے میں ایریزونا سے تعلق رکھنے والی اس خاتون کو دنیا کی سب سے وزنی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے ان کی عمر سنتالیس سال ہے ان کے وزن کی بات کی جائے تو یہ دو سو اکانوے آشاریہ چھے پاؤنٹس ہے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ انہوں نے جان بوجھ کر خود اپنی مرضی سے اپنے وزن کو بڑھا رکھا ہے تاکہ دنیا کی سب سے موٹی عورت ہونے کا خطاب حاصل کیا جا سکے یہ جس خاندان میں پیدا ہوئی اس خاندان میں سبھی لوگ موٹے ہوا کرتے تھے لیکن انہوں نے روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں کیلوریز کھا کر خود کو اس قابل بنایا کہ وہ سب سے موٹی دیکھیں پہلے یہ بہت زیادہ کھاتی تھی لیکن اب یہ واپس نارمل ہونے کے لیے عام طور پر روٹین کی ڈائیٹ استعمال کر رہے ہیں دوستو شالینی یاطف بھی دنیا کے عجیب و غریب انسانوں کی فیرس میں شمار کی جاتی ہیں اس بچی کے ساتھ بھی بڑا عجیب واقعہ پیش آیا اس کی باڑی پر سکیلز بننا شروع ہو گئے اور اس کی سکن گرنا شروع ہو گئی یعنی اس کے سکیلز تھوڑے عرصے بعد مچور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کی نئی سکن آ جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی بھی اس کی سکن کو ٹچ نہیں کر سکتا کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ شاید یہ چھوٹ کی بیماری ہے یہاں تک کہ ڈاکٹرز بھی اسے دور سے ہی چیک کیا کرتے تھے لیکن سپین کے ڈاکٹرز نے اسے بھلایا اور پھر اس کے بعد اس کا علاج شروع کیا یہ بچی دس دنوں میں ہی صحت یاب ہو گئی اور اب یہ چاہتی ہے کہ مستقبل میں خود بھی ڈاکٹر بنے اور اپنے جیسے اور لوگوں کی مدد کر سکے دوستو اب ملیے جان کوئن سے جب یہ بچہ بہت چھوٹا سا تھا تو ان کے گھر میں آگ لگ گئی اور اس کے جسم کا پچانوے فیصد حصہ جل گیا لیکن اس کی بہن نے اسے بچا لیا اس کی بہن کی اپنی باڈی کا پچیس فیصد حصہ جل گیا تھا لیکن جان کوئن کا پچانوے فیصد جسمانی حصہ جلنے کے بعد اس کا بچ جانا واقعی ایک موجزہ تھا لیکن اس نے اپنی جسمانی ساخت کو کبھی اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ دنیا بھر کو متاثر کر رہا ہے کہ آپ جیسے بھی ہیں اور جیسے بھی دیکھتے ہیں آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے معزز خواتینوں حضرات اب آپ کو بتاتے ہیں دیپک پیسوان کے بارے میں یہ بچہ جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کا تعلق بھارت سے ہے جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کی کنڈیشن بہت عجیب تھی کیونکہ اس کے ساتھ ایک جڑواں بھی تھا جو کہ اس کے جسم کے اندر ہی چپکا ہوا تھا یعنی یہ خود تو بالکل ٹھیک تھا لیکن اس کے پیٹ میں اندر کی جانب ایک ٹوین موجود تھا جس کی ٹانگیں اور دھڑ باہر کو نکلے ہوئے تھے سر اور اوپر بارڈی پارٹس اندر کی جانب تھے علاقے کے لوگ اسے یا تو منحوس کہتے تھے یا پھر کچھ اسے خدا ماننا شروع ہو گئے تھے یہ بچہ بڑی مشکل سے زندگی بسر کر رہا تھا جب چند سرجنز تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اس کا علاج کیا پانچ گھنٹے کے طویل آفریشن کے بعد جب وہ باہر نکلا تو بالکل ٹھیک ہو چکا تھا ناظرین گرامی اب جو تصویر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کیت نامی انسان کی ہے جو کہ دنیا کا موٹا ترین آدمی ہے اور اس کا وزن نو سو پاؤنڈز ہے یہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بیس ہزار کیلوریز کھاتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ شدید ڈپریشن کا شکار تھا اس کا جسم اس قدر بڑھ گیا کہ یہ صرف نمونیاں جیسی بیماری سے چوالیس سال کی عمر میں چل وسا ناظرین گرامی آخر میں بات کرتے ہیں الائی پامسن کی اس بچے کو کنجینینٹل آرہینیا نام کی ایک بیماری تھی جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ناک کے بغیر پیدا ہونا اس بچے کے چہرے پر ہمیشہ مسکرہاٹ رہتی تھی ڈاکٹر نے سرجری کے ذریعے ہوا کی عامد و رفت کے لیے اس بچے کے جسم میں سراخ کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کوئی بھی کامیاب سرجری ہوتی یہ بچہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا دوستو جلدی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باند